تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم شیخ سعجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹا راپانا مشکل ہے شیخ سعجی سے کسی نے حال پوچھا کیسا ہے جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی نشکری سے باز نہیں آتی اکوال اکل مندوں کے لئے ہیں ندانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکرتا ہے توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے جیسا سلوک تو مخلوق کے خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا اس سے تو خموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ آجزی ہے موتی اگر کیچر میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے اور گرد اگر اسمان پر بھی چر جائے تو بے قیمتی ہے میں آج تک اپنی خموشی پر نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پر پشتایا اکل مندوں اور بیوکوفوں میں کچھ نہ کچھ ایب ضرور ہوتا ہے اکل مند اپنے ایب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوکوف کا ایب دنیا دیکھتی ہے میرے پاس ایک وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے لیکن نفس کی خباست کا پتہ برسوں میں بھی نہیں پتا چلتا ایسے دوست سے ہاتھ دو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خموش ہو جاتا ہے اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خشبو تو حاصل کرے آج میں کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دوا پر بروسہ کرنا ہم عاقت ہے اور اپنی محنت پر بروسہ کر کے دوا سے گریز کرنا تکبر ہے جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ہنر چھوپے رہتے ہیں میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور گریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکر سے بچ گیا ہو کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا اللہ سب کا رازق ہے انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے جتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بارکر ہوتا آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو گریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دوکا اور دوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو اس لیے کہ صبر اگرچہ کروا ہے لیکن اس کا فل ملٹا ہے شیخ سادی اور ان کا بیٹا تحجد کی نماز پر رہے تھے دوا کے بعد بیٹا بولا بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں شیخ سادی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی اگر دوسروں کے عبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دیوٹو سٹور کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر تھینکس فر وات چینج